پاک 99 نیوز کے نامینگار ڈاکٹر کلزم شہزاد کی ریپورٹ کے مطابق منحاج یونیورسٹی لاہور میں قائم حسان بن ثابت نات ریسرچ سینٹر کے زیر احتمام عالمی شورتیافتہ ناک خان خالد اسنین خالد رحمت اللہ علیہ کی یاد میں تازیتی کانفرنس تازیتی کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے منحاج یونیورسٹی لاہور کے بورڈ آف گورنر کے ڈپٹی چیئرمن ڈاکٹر حسین محید دین قادری نے کہا کہ خالد اسنین خالد سنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طویل کتار میں اپنی منفرج چھناخت رکھتے تھے انہوں نے تازیتی کانفرنس میں دو سال کے عرصہ میں وفاد پا جانے والے رفتگان نات کو خراج تحسین پیش کیا انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نات خان حضرات سنا خان مصطفیٰ اصحاب رسول کی سنت پر عمل پیرہ عظیم المرتبت طبقہ ہے انہوں نے کہا کہ نات منقبت اور حمد پڑھنے کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوگی تو ایسے سنا خان مصطفیٰ کا نام اور ذکر تا قیامت زندہ و جاوید ہوگا حسان بن ثابت نات ریسارچ سینٹر کے قیام کا ایک مقصد نات کوئی کے مقدس فریضے پر پڑھنے والی گرد کو صاف کرنا اور صرف النبی کے فروغ کے لیے منظوم خدمت انجام دینے والوں کی خدمات کا اعتراف کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ناتیہ کلام اور اس کی طرز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایعہ نشان ہونی چاہیے پاپولر ٹرینڈ کو فالو کرنے والے نات خان اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ مشہور ہونے کی دوڑ میں کہیں بے عدموں کی صاف میں شامل نہ ہوں انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ حسان بن ثابت نات ریسارچ سینٹر اس حوالے سے ایک تربیت گہہ بنے گا انہوں نے مزید کہا کہ فروغی اختلافات کو ناتیہ کلام میں داخل کر کے نفرت اور متشدد روائیوں کا پھیلاو روکنا ہوگا